اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوست شیخ شفاک و سواگت ہے آپ کو اپنی یوٹیوب چینل جے کے جاوب آلٹس میں آج نئے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ جے کے جاوب آلٹس یوٹیوب چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کرنا تاکہ جے ان کے ایک کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ مس نہیں کر پائیں گے تو چلی ہم آج کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے ڈومنسائل سیٹفیکیٹ کے بارے میں آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ پہلے یہاں پہ پی آل سی ہوا کر دی تھی لیکن اب اس کا ویلو ختم ہو چکا ہے اب اس کے بدلے آپ کو ڈومنسائل سیٹفیکیٹ بنانی پڑے گی وہ آپ کیسے بناوگے تو وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے اور آپ ڈومنسائل سیٹفیکیٹ کے لیے آپ اپلائی کرو گے تو آپ کو وہاں پہ پائیسے دینے پڑیں گے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک بہت کرو گے تو آپ کو کوئی بھی پائیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ فری میں کرو گے اور وہ بھی اپنے ہی سمارٹ فون پہ اور ڈومنسائل سیٹفیکیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرو گے تو آپ کو پانچ فانٹ اس میں ملتے ہیں تو آپ کو اس کی نیر کب پڑے گی جب آپ کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرو گے تو اس کے بعد ریٹن ہوگا ریٹن کے بعد آپ کو دکھومنٹ ویرification کی جائے گی تو اس ٹائم آپ کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو بہتہ ہے کہ یہی کہ آپ پہلے ہی اس کے لیے اپلائی کرو تاکہ جب آپ کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرو گے www.jk.gov.in یہ url آپ ٹائپ کرنا ہے کروم براؤزر پہ تو جب آپ اس کو ٹائپ کرو گے سرچ کرو گے تو آپ کے پاس آئی سارے انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے اپشنز آئیں گے جیسے ہوم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ڈاکومنٹس سروس تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ سروس پہ کلک کرنا ہوگا سرچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو اپشنز آئیں گے تو سب سے پہلے آن لائن اس کے بعد آف لائن تو آپ کو آن لائن پہ کلک کرنا ہے آن لائن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اور ایک انٹرفیس آئے گا ایسا انٹرفیس جو آپ ابھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو لاغن آئیڈ یہاں پہ انٹر کرنے پڑے گی اس کے بعد پاسورڈ لیکن آپ کے پاس ابھی نئی لاغن آئیڈ ہے اور نئی پاسورڈ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیچے جانا ہے یہاں پہ سٹیزن ریجسٹریشن اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اگر آپ پھرچر ہے اگر آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں سیٹیزن ریجسٹریشن پہ تو آپ کے پاس ایک ایسا باکس آئے گا یہاں پہ آپ کے پاس ایک پیڈیا فائل آئے گی اس کو آپ اوپن کر کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کروگی تو اپنی مرجنسی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک کلاوس آئے گا تو اس کو کٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ کٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ فارم فلپ کرنا ہے تو سب سے پہلے باکس میں آپ کو اپلیک انٹر کا نام انٹر کرنا ہے اگر آپ اپنے لئے اپلیک کروگی تو آپ کا نام یہاں پہ انٹر کرنا پہلے باکس میں اس کے بعد پیرنٹیج تو یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اگر آپ اپنے لئے اپلیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فادر پہ کلک کرنا ہے فادر پہ کلک کرنے کے بعد نیم آب دا فادر اپنے فادر کا نام یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ڈیٹ آب برت یہاں پہ اس باکس کے رائٹ سائیڈ میں بلیو والا ایک باکس ہے تو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا ڈیو بھی انٹر کرنا ہے جو بھی ہوگا وہ یہاں پہ آپ انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ جو بھی آپ کی ایج ہوگی وہ آٹومیٹکل یہاں پہ شو ہو جائے گی رائٹ سائیڈ میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا فوٹو اپ لوڈ کرنا پڑے گا تو اپ لوڈ فوٹو پہ کلک کرنا ہوگا اور آپ کے پاس ایسا انٹرفیس آگا یہاں پہ آپ کو چوز فائل کرنی پڑے گی چوز فائل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ فائلز میں جانا ہے اور جو فوٹو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے اپ لوڈ کرنا چاہتے تو وہ آپ اپ لوڈ کر سکتے تو آپ پہلے ہی اپنا فوٹو سکین کر کے رکھنا جو آپ کو یہاں پہ اپ لوڈ کرنا پڑے گا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی جو آپ کا فوٹو ہوگا وہ ثریٹی کے بھی سے لے کر پچاس کے بھی تک ہی ہونا چاہیے تاکر وہ یہاں پہ آسانی سے اپ لوڈ ہو جائے تو فوٹو اپ لوڈ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کا ہاؤس نمبر جو بھی ہوگا وہ یہاں پہ اپ لوڈ کرنا اور اس کے بعد آپ کا ایڈرس ڈسترک ٹیسل ویلیج جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں پہ انٹر کرنا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جو آپ کا permanent address اور current address ہے کیا وہ same ہے اگر same ہے تو آپ کو یہاں پہ yes پہ click کرنا ہے اگر same نہیں ہے اگر آپ کہیں پہ migrate ہوئے ہے تو آپ کو وہاں کا address یہاں پہ انٹر کرنا ہے نہیں تو آپ کو yes پہ click کرنا ہے تو automatically جو آپ کا permanent address ہے وہ یہاں پہ show ہو جائے گا اگر آپ کا permanent address اور current address same ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا phone number enter کرنا پڑے گا جو بھی آپ کا phone number ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ ای میل ای میل بھی آپ ریجسٹر ای میل یہاں پہ انٹر کرنا انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آئی ڈی انٹر کرنے پڑی گی اپنے حساب سے جیسے میرے نام اشفاق تو میں اشفاق ایڈریٹا کچھ ٹائپ کروں گا جو بھی آپ کو اچھا لگے تو وہاں پہ وہ یہاں پہ آپ ٹائپ کرنا آئی ڈی ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ چیک ایولیبلٹی پہ کلے کرنا ہے جب آپ اس پہ کلے کرو گے تو آپ کو یہاں پہ شو ہوگا کہ یہ ویلیڈ ہے یا نہیں اگر یہ ویلیڈ نہیں ہے تو آپ کو کچھ تھوڑا سا یونیک بنانا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس میں چینج کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ سیکیورٹی پہچنز پوچھے جائیں گے what is your mother's name what is your favorite book جو بھی آپ رکھنا چاہیے گے تو آپ یہاں پہ رکھ سکتے اور اس کے بعد آنسر بھی آپ کو دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اینٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پریویو پہ کلک کرنا ہے پریویو پہ کلک کرنے کے بعد آپ جس کو سبمٹ کر سکتے ہیں تو سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا ایک پیج آئے گا جس میں آپ کا اپلیکیشن آئی ڈی اور آپ کا پاسورڈ ہوگا تو اس کے بعد آپ کو لاغ ان پہ کلک کرنا ہے لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں جو آپ کا وہاں کا پاسورڈ ملے گا اس کو آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہو جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پھر سے اس والے پیج پہ آو گے لیکن اس ٹائم آپ کے پاس لاغن آئی ڈی بھی ہے اور پاس ورڈ بھی ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کرنا اور اس کے بعد یہاں پہ رول رول پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سٹیزن پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک کیپچا ہے تو کیپچا کو یہاں پہ آپ کو اینٹر کرنا ہے تو یہ ہم نے کیپچہ کو اینٹر کیا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر سب میٹ پر کلک کرنا ہے سب میٹ پر کلک کرنے کے بعد تھوڑی سی پراسیسنگ چال رہی ہے آپ کے پاس آج سائی ایک انٹرپیس آئے گا اور آپ کو یہاں پر لیفٹ سیٹ میں ایس سورجز پر کلک کرنا ہے ایس سورجز پر کلک کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا نیچے جانا ہے نیچے آپ کو جنرل ایڈمنسٹریشن department پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس دو options آتے ہیں application for domicile certificate اور download آپ کو application for domicile certificate پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس ایسا ایک page آئے گا جو آپ نے details enter کی تھی پہلے وہی details یہاں پہ بھی آپ کو ملیں گے اور اس میں سے کچھ وقس آپ کو خالی ملیں گے آپ کو ان کو fill up کرنا ہے یہ details enter کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آنا ہے main point جو ہے وہ یہ ہے period of state present location یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو کب سے رہ رہے ہیں جو یہاں پہ پچھلے 15 ساتھ سے رہ رہا ہے تو وہ یہاں پہ 15 years enter کر سکتا ہے لیکن جو یہاں پہ بھجپن سے رہ رہا ہے جس کی بھرت یہاں پہ ہی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ کیا enter کریں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہاں پہ اپنا ڈیو بھی enter کرنا یعنی کہ جو بھی آپ کی ایج ہوگی اگر آپ کی ایج 26 years اور 5 months ہے تو آپ یہاں پہ 26 years اور یہاں پہ 5 months enter کرنا یعنی کہ جب سے آپ پائدہ ہوئے تو تب سے ہی آپ کشمیر میں رہ رہے ہیں جو میں کشمیر میں رہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی ایج یہاں پہ enter کرنا اس کے بعد are you having any valid domicile اگر آپ کسی اور state سے belong کرتے اور آپ کی پاس domicile ہے تو یہاں پہ آپ کو yes کرنا ہے otherwise آپ کو یہاں پہ no کرنا تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہاں پہ no ہی کرتے ہیں اور یہاں پہ options دیئے ہوئے ہیں کہ permanent resistance certificate اگر آپ اپنے لئے certificate بنا رہے تو آپ کو یہاں پہ پہ پہلے والے option پہ click کرنا ہے یا پھر اگر کسی children کے لئے بنا رہے تو آپ کو نیچے والے second option پہ click کرنا ہے اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جب آپ پہلے option پہ click کرو گے تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ permanent resistance certificate یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ choose file آپ کو یہ upload کرنی پڑے گی اور کسی option کو آپ کو چھےڑنا نہیں ہے آپ کو صرف پہلے والے option پہ click کرنا ہے اور آپ کو اپنی پی آسی یہاں پہ upload کرنی پڑے گی اس کے بعد اگر آپ اور کوئی اور ہوگا اگر یہاں پہ ہم click کریں گے تو آپ کو کیا upload کرنا پڑے گا اگر آپ اس category میں آتے ہیں تو آپ یہاں پہ do b upload کرنی پڑے گی اور آپ کو یہاں پہ certificate of service certificate آپ کو یہاں پہ upload کرنی پڑے گی تو ہم پہلے والے options میں ہی آتے ہیں تو ہم وہی یہاں پہ اسی پہ ہم click کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پہ click کیا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں پی آسی certificate کو upload کرنا پڑے گا upload کرنے کے لئے آپ کو choose file پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو files ملیں گے جہاں پہ آپ کو ڈیو بھی ہے وہ آپ select کر کے آپ یہاں پہ اس کو upload کر سکتے ہیں تو ہم نے پی آسی کو اپلوڈ کیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈیکلیشن فارم ملتا ہے تو اس پہ یہاں پہ take کرنا ہے اس کے بعد preview پہ click کرنا ہے تو یہ ہم نے preview پہ click کیا preview پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی details چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ submit پہ click کر کے اس کو submit کر سکتے ہیں یہ ہم نے submit کے اس کے بعد جب آپ اس کو submit کرو گے تو آپ کے پاس آئی سی ایک application number آئے گا اور لگا پندرہ دن کے بعد آپ کو domicile certificate آپ download کر سکتے ہیں یہاں پی download option یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے تو اس پہ آپ اس کو after 15 days download کر سکتے ہیں تو آپ اس کا status چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ check status پہ آپ application ID enter کر کے اس کو آپ check کر سکتے ہیں تو finally print reset پہ click کر کے آپ اس کا print بھی نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کے لئے بہت ہی important ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو جلدی سے ایک like کرنا اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے ایک subscribe کرنا اب ہماری ملاقات ایک نئے ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لئے take care by allahafiz